شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کا ظاہر ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور آج کی نشست دجال کی بیان کی حوالے سے تیسری نشست ہے دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے پاس ایک سفید رنگ کا بڑا گدہ ہوگا اور اس کے ایک کان اور دوسرے کان کے درمیان تقریباً ستر با کا فاصلہ ہوگا ایک با چھے فٹ کا ہوتا ہے چھے کو آپ ستر کے ساتھ جب ضرب دیں تو چار سو بیس ہوتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ دجال کی سواری کی جو چوڑائی ہوگی وہ تقریباً چار سو بیس فٹ اس کی جو ہے وہ چوڑائی ہوگی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جب یہ یمن کے سرحد سے مکہ کی طرف جائے گا اور مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا فرستے اس سے روک دیں گے اس کے بعد یہ مدینہ کا روک کرے گا اور مدینہ کے ساتوں دروازے پر دو دو فرستے جو ہیں وہ مقرر ہوں گے جب یہ اندر جانے کی کوشش کرے گا تو اس سے روک دیا جائے گا یہ اپنا پڑاؤ یہ باہر ڈالے گا اسی اثناء میں مدینہ المنورہ کے اندر تین زلزلی آئیں گے اور جتنے بھی کافر اور منافق ہوں گے وہ مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر نکل کر وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حضافہ بن یمار رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے دجان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ جب یہ ظاہر ہوگا تو اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا اس کے ساتھ پانی ہوگا اور اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور جو آگ ہوگی وہ حقیقتاً پانی میٹھا پانی ہوگا تھنڈا ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ حقیقتاً آگ ہوگی اگر تم اسے پانو تو تم آگ کو اختیار کرو جب تم آگ میں جاؤگے تو تم حقیقتاً تمہیں تھنڈک ملے گی اور تمہیں جو ہے وہ تھنڈا باغ ملے گا اور اگر کوئی پانی کے اندر داخل ہوگیا وہ حقیقتاً آگ ہوگی آپ حریم اس طرح تو اس طرح میں نے فرمایا تجاج جب ظاہر ہوگا اس کے ساتھ دو بیٹی نیری ہوگی اور ان میں سے سفید پانی نظر آئے گا اور دوسری میں سے آگ نظر آئے گی تم جب اسے پالو تو تم آگ کو اختیار کرنا اس لیے کہ وہ آگ تھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آ رہا ہے سفید وہ حقیقتاً آگ ہوگی تجاج جب ظاہر ہوگا تو سب سے پہلے اس کی پیروی کرنے والی خواتین ہوں گی اور روایات میں آتا ہے کہ بندہ اپنی قریبی رشتدار عورتوں کو پھوپی کو بہن کو ماں کو باندھ کے رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ماں بہنی پھوپیاں خانائیں ایسا نہ ہو کہ وہ دجاج کے ساتھ جا کے مل جائیں آپ علیہ مصطلحہ السلام نے فرمایا کہ دجاج لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں اپنی خدائی کے بارے میں بتائے گا کیونکہ یہ سب سے پہلے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں یہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے بعد خدائی کے دعویٰ کرنے والے بھی چاندائیں ہیں جن میں سے سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا وہ فیرون تھا جس نے کہا تھا کہ آنا ربکم علالہ اور یہ اس لڑی کا اس جھوٹوں کی لڑی کا یہ سب سے آخری شخص ہوگا جو نعوذ باللہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا بات میں خدائی کا دعویٰ کرے گا تو جب یہ لوگوں کو کہے گا تو وہ اس کی بات پر لبائی کہیں گے اس کی بات کو مانیں گے جب اس کی بات کو مانیں گے تو ان کے جنور جب واپس مڑیں گے تو ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوں گے اور ان پر تروتازگی جو ہے وہ ہوگی یہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش پر سائے گی اور یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج ہو گئے گی یہ ساری چیزیں اسے کہاں سے مینیں گی یہ اللہ رب العزت اسے دیں گے جس طرح شیطان جو ہے وہ جب دنیا کے اندر آیا تو وہ انسانیت کو گمراہ کرنے کا سمان بھی استعطنایا تھا چونکہ اللہ نے دنیا والوں کے امتحان میں ڈالنا تھا تو وہ ان کی اپنی ذاتی کوئی حصیت تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ان کو دیں ہیں تو وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ اسے ڈیل دے دی جائے گی پھر وہ ایک ایسی جماعت کے پاس جائے گا انہیں اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے کا بتائے گا تو وہ انکار کر دیں گے انہیں کچھ بھی نہیں کہے گا لیکن جب وہاں سے جائے گا تو وہ قید صادق اندر مبتلا ہو جائیں گے ان کے باس نہ کھانے کو ہوگا نہ پینے کو ہوگا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کس طرح سروائف کریں گے کس طرح زندہ رہیں گے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی غزہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ ہوگی وہ اسی پر زندہ رہیں گے اللہ اکبر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک تیسری علاقے میں جائے گا ایک بنجر زمین سے نکلے گا تو وہ بنجر زمین سے جب نکلے گا اسے حکم دے گا اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال لوہا پیتل سونا چاندی وہ اپنے خزانے جو ہیں وہ اس کے نکلائیں گے اس زمین سے بنجر زمین سے اور وہ اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے چلتی ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دجال یہ دجال لوگوں کو اس طرح گمرا کرے گا انہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کروں تو وہ گواہی دے دیں تو لوگ کہیں گے جی ہاں آپ کریں زندہ تو وہ شیطان ان کے ماں باپ کی شکل میں آئے گا اور انہیں کہے گا کہ بیٹا یہ تمہارا نعوذ باللہ خدا ہے اسے مال لو تو وہ اس طرح لوگوں کو گمرا کرے گا انشاءاللہ ہم اگری نشست میں مزید اس پر ایک واقعہ بیان کریں گے کہ ایک نوجوان دجال کے پاس جو ہے وہ پہنچے گا اور اس کے ساتھ مناظرہ کرے گا پھر وہ اس میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آخری نشست میں ہم اسے بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ